خچر نے بدعا کی تھی بدعا ہوئی جدو حضرت عبریم خلا نوچی خیدر چاڑھنے لگے تو خچر نے کیا میں بالوں اٹھا ہوں گی اس وقت تھی خچر دی بدعا ہے کہ عمد تک خچر دا پیٹ کرتا جا رہا ہے آج جیڑی عورت خام وزادوں نے ہی کر دی آج اوڈا بھی پیٹ کرتا جا رہا ہے جیڑی بچی ماں باپنا خیرانی مندی اوڈا بھی پیٹ کرتا جا رہا ہے آؤ بچیاں دین دی تعلیم پڑھاؤ اور انشاءاللہ تو آنی بچی پڑھا کرے گی اللہ کے فضل سے خیر محروم نے آپ کا بدل نہیں دکھائے گی انشاءاللہ اللہ ضرور اس کے طرح بلا آدمی دے گا ہے کوئی بنا جی نہیں آپی بچی دین دی تعلیم پڑھائے انشاءاللہ یاد کرو گے اللہ کے فضل سے دعا دے ہوگے اور ہم سب مسافریں ٹور جائیں گے بچی پڑھے گی کیا میں تک سواہ ملنے رہے گا شاہ تو آنی بچی ہو یا کوئی پڑھوسیاں دی ہو کوئی بھی ہو اگر وہ بچی قرآن نہیں پڑھ دی رہن دی ہے یا پڑھان دی رہن دی ہے کہ ہم مادتہ کو دسنے والے میں سواہ ملنا رہے گا ملنہ گھنیب سے ماشاءاللہ پانچ سات بچے دس بارہ بچیاں بچے بانجے آج ہو چالی سال رائی ویڑ میں جاتے رہے ایک خیال نہیں آیا لیکن میرے مرشدی نگاہ ہوئی آج جیسے نگرہ دی ہوئی اللہ کا شکر ہے اللہ صاحب لو کہیں ایک مسئلہ ضروری ہے جہاں لوگ مولانا محبت علی صاحب ہے لوگ پشعب کرتے ہیں لیکن خوشک نہیں کرتے لہذا انہوں نے کپڑے پلیس رہتے ہیں نماز نہیں ہوتی لوگ لا پروائی کرتے ہیں اللہ پاک صاحب لوگ عمل کا سمجھ توفیق کتاب فروا ہے علامت صاحب تھوڑا مسئلہ داد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکار پیرو مرشد جسے مسئلے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں وہ ہے استبراء کا مسئلہ استبراء یہ واجب ہے فقہ کی تمام کتابوں کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے تو انسان مرد جو ہے مرد کے پشاب کی جو نالی ہے اس کی ساخت کچھ اس طرح کی ہے کہ جب وہ پشاب کرتا ہے تو اس میں چند کترے باقی رہ جاتے ہیں ان کتروں کو نکالنا اسی کو استبراء کہتے ہیں جس طرح عام روٹین میں ایک آدمی باشروم میں گیا ہے اور وہ جیسے فراغت آصل کی اس کے بعد استنجا کر کے واپس نکل آیا اس طرح وہ کترے نہیں نکلتے وہ کترے جو ہیں وہ یا تو زور زور سے کھانسنے سے نکلیں گے یا ایک پاؤں پہ زور دے کے پھر نکلیں گے یا چلنے سے یا لیٹنے سے مختلف طبیعت کے لحاظ سے ہوتے ہیں کسی کے کسی طرح کسی کے کسی طرح اگر ایک آدمی باشروم میں گیا ہے فراغت آصل کی ہے جیسے عام روٹین میں ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ استنجا کر کے باہر نکل آیا چند قدم چلا تھا کہ وہ کترے پھر اس کے نکل آئے تو اب وہ کترے کدھر جائیں گے وہ جسم پہ پڑھیں گے اور کپڑوں پہ پڑھیں گے جسم بھی ناپاک کپڑے بھی ناپاک اپنی طرف سے وہ باوضو ہو کے مسجد میں آگیا ہے ایک کترہ پشاب کا اگر نکل جائے تو انسان کا وضو نہیں رہتا وہ بے وضو ہو جاتا ہے اور بے وضو آدمی کی عبادت کا سلسلہ جو ہے ایک سجدہ بغیر وضو کے کرنا حرام ہے اور ہم ساری نماز اگر بغیر وضو کے پڑھتے رہے تو اس لیے سرکار پیرو مرشد بھی اس چیز پہ زور دیتے ہیں کہ استبراہ کرنا چاہیے اور استبراہ کا وہی طریقہ ہے جیسے پہلے ہمارے بزرگی تھے وہ ڈیلے استعمال کرتے ہیں